اسلام علیکم جی میرا نام سوہل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرزمید سوہل افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم انگلیش ایسے دیکھیں گے کہ ایک اکانومی کے اوپر بہت سی اس طرح کیسز آ جاتے ہیں پاکستان اکانومی کرائیسز اس کے کازیز ہو کے ایمپیکس اور سلوشنز یا کسی بھی ڈومین کے اندر کچھ زیادہ وہ پوچھ لیتا ہے لائک کازیز کے اوپر وہ زیادہ ایمپسیز کر دیتا ہے یا ایمپیکس کے اوپر یا سلوشنز کے اوپر تو آج اس کے اوپر ہم دیکھیں گے یہ کسی بھی لحاظ سے آ سکتے ہیں لائک کرائیسز آ سکتے ہیں پیٹ فالز آ سکتے ہیں انسٹیبیلٹی وز یا کسی بھی لحاظ سے آپ کو پتا ہے جس طریقے سے وہ الفاظ کے ساتھ کھیلتا ہے سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے ایجیمز میں تو آج اس کے اوپر ہم نا اپنا ایسے دیکھتے ہیں پاکستانز اکانومی کے پروبلمز کازیز ایمپیکس اینڈ سلوشنز تو سب سے پہلے جی انٹروڈکشن جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے کہ میں انٹروڈکشن کے اندر ہی اپنی تھی سے سٹیٹمنٹ ڈکھتا ہوں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں پاکستان has been suffering from economic force since independence starting سے ہم ہمارے جو اکانومی کے issues ہیں little focus on the structural reforms has made the crisis مطلب کہ ہم نے structural reforms کی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو crisis ہیں یہ for long ہو گئے ہیں no one has dared to address the real root of cause of the economic pitfalls of the pure land painful and iron handed steps are needed to make the things better which are not suitable for the political elite of pakistan تو وہ کہتا ہے کہ جو structural reforms ہیں وہ آج تک ابھی ہوئی نہیں ہیں اور یہ کیوں نہیں ہوئی کیونکہ یہ جو ہماری elite ہے اس کے یہ انٹرس میں نہیں ہے تو برال اوورال یہ ایک introduction ہے اچھی lines ہیں اگر آپ اس کو copy کرنے تو باقی اگر ہم نے اس کے اندر دیکھنا ہے جو ہمارا یہ میں exam hall میں نہیں بیٹا ہوا ورنہ میں اس کو specify کر کے لکھتا تو exam hall کے اندر آپ نے چیزوں کو align کر کے لکھنا ہوتا ہے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ کچھ factors ہیں behind the current جو economic crisis ہیں اور اس کے impacts کے ہیں وہ بھی ہم بتائیں گے اور ultimately کچھ iron handed یا کچھ sanity oriented measures are needed to make the things better تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں causes of economic crisis پہلی ہے unimpressive performance of industrial sector کس طریقے جی آپ کی import based جو oriented economy ہے جبکہ آپ اگر china کو دیکھنا تو اس کی export oriented economy ہے مطلب کہ جتنے آپ زیادہ exports بند کرتے ہیں اس سے آپ کا زیادہ revenue generate ہوتا ہے لیکن ہماری imports almost half ہوتی ہیں sorry imports آپ کی almost double ہوتی ہیں as compared to exports کے تو ہم زیادہ تر جو import pays economy ہے اور دوسرا ہماری جو textile industry ہے یہ کوئی بھی industry ہے وہ کس کے اوپر base کرتی ہے وہ subsidies کے اوپر وہ زیادہ تر base کرتی ہے like textile ہو گیا شگر ہو گیا تو ہماری جو government ہے اس کو پال رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہماری economy سفر کر رہی ہے اس کے بعد یہ agriculture جو ہے وہ ایک نیگل ایکٹر سیکٹر ہے 1947 کے اندر یہ 53% تھا of gdp کے جبکہ اگر ہم اب دیکھیں تو یہ 19% پہ آگیا ہے اگر آپ imports دیکھیں تو last time state bank of Pakistan کے مطلب ہے کہ ہم نے imports کیا ہے 9 billion dollars کی agriculture کے لیے سے تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری agriculture economy ہے اور ہم باہر سے چیزیں مانگوا رہے ہیں یہ بھی ایک major issue ہے behind the economy crisis similarly triple deficit ڈائرما اس کے اندر budget deficit ہے جو کہ ہمارے ہر سال expenses زیادہ ہوتے ہیں اور ہمارا جو revenue ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے یہ ایک بڑا مسئلہ دوسرا current account deficit ٹھیک ہے اور تیسرا ہمارا trade deficit import اور جو export ہے اس کا بھی issue ہے تو current account deficit یہ پاکستان is the biggest problem of Pakistan یہ جو state bank of Pakistan کے گورنر سے رضا باکر ان کی یہ statement تھی similarly اگر ہم فردر دیکھیں تو foreign investment ہمارے ملک کے اندر آپ کو بتایا جس طریق سے terrorism nationalism واز کے اندر جو adventures ہم نے کی ہیں political instability ہے اس کی وجہ سے ملک کے اندر جو foreign investment ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا یہ بھی ایک major reason behind the economic crisis similarly فردر اگر ہم دیکھیں تو informal economy ہمارے ملک کے اندر زیادہ تر کام cash سے ہوتا ہے تو وہ ایک جو digitization والا system ہے وہ بالکل کام ہے مطلب کے اگر آپ دیکھیں تو 3.3 million small and medium industries ہیں جن کے جو کہ 30 percent of gdp ہے ٹھیک ہے اور ان میں سے 90 percent of these smes are unregistered آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ 90 percent جو آپ کی smes ہیں وہ unregistered ہے اس سے آپ ملک کے اندر informal economy کا system دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا جو taxation ہے وہ وہ بہت کام ہے مطلب کے ہم نے وہ indirect taxation کے ذریعہ ہم کام کرتے ہیں جو direct taxation ہے وہ ہماری بہت کام ہے جو کہ ایک بہت ہی major بڑھو ہے towards the economy تو ہماری economy اس وجہ سے ہی بہتر نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نے اپنے taxation کے اوپر کبھی کام نہیں کیا اب یہ narrow base کیوں ہیں taxation کی تو اس کے اندر tax evasion آ جاتی ہے subsidies ہیں favors ہیں parliamentary interventions ہیں corruption ہیں اس کے علاوہ complex taxation system ہیں یہ سارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو taxation ہے وہ بہت کام ہے similarly state owned enterprises کی اگر بات کی جائے تو world bank کی ایک report ہے اس کے مطابق جو ہماری state owned enterprises engine میں پیا یہ سٹیل میل اور پاکستان لیلوے اس طرح کی جیتنے بھی ہیں انہوں نے جو profitability ہے نا اس کی 57% کم ہوئی ہے 2014 سے 2017 تک اور یہ بنتا ہے یہ 8 سے 12% 8 سے 12% of GDP پاکستان کو ہر سال loss ہوتا ہے ان کی وجہ سے ٹھیک ہے تو جنہوں نے ہمیں revenue generate کر کے دینا تھا وہ ہمارے لیے کیا بنی ہوئی ہیں مطلب کہ وہ سکر ہیں وہ ایک ویمپائر لائک ہماری جو economy ہے اس کے جو خزانے کو وہ choose رہی ہیں تو یہ تھی ہماری causes اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا impact کیا ہوتا ہے ہم ہماری جو GDP growth ہے وہ decline کرے گی ابھی بھی یہ کل IMF کی میں ایک report پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو current GDP ہے وہ point five تک آئے گی اسی طرح اور بھی بہت سے ایسے جو institutions ہیں جنہوں نے پاکستان کی جو GDP growth ہے اس کو narrow اس بار emphasize کیا ہے کہ مطلب انہوں نے بتایا ہے کہ یہ narrow ہوگی اس کے بعد ہمارے industrialization بہت کم ہوتی ہے ہوگی کیسے وجہ سے کہ agriculture ہو گیا external shocks like covid-19 ہو گیا war on terror یا اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کی وجہ سے ملک کے اندر stability ہوگی نہیں جب stability نہیں ہوگا تو investor نہیں آئے گا investor نہیں آئے گا تو industrialization نہیں ہوگی industrialization نہیں ہوگی تو ملک ترقی نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی debt burden ہمارے ملک کے اندر جیسے جیسے ہماری currency devalue ہوتی جا رہی ہے ہمارا جو debt burden ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اب وہ خود کر رہے ہیں یا جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں لیکن at least ہماری جو currency ہے وہ devalue ہو رہی ہے اور with the passage of time ہمارا جو debt ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے similarly inflation پاکستان کے اندر اس ٹائم جو inflation ہے وہ ایک record high پہ ہے تقریبا یہ 42% کے قریب پہنچ چکی ہے لیکن according to government data یہ 30% پہ ہے لیکن جو neutral اگر آپ ان کو دیکھیں جو experts ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر اس ٹائم 40 پلس جو inflation کی percentage ہے وہ ہو چکی ہے اس کے بعد یہ currency devaluation یہ already میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے پی ٹائی کی گورنمنٹ جب تھی تو ایک سو آٹھ پہ تھا ڈالر ایک سو آٹھ سے ایک سو ساٹھ پہ ابھی جو پی ایم ملن کیا ہے وہ تقریبا ٹو ایٹی یہ کل کی آئی ٹنگ نیوز تھی وہ ٹو ایٹی نائن پہ پہ پہنچ چکا ہے تو یہ ہیں ہمارے ایمپیکٹس اب فردر اگر ہم solutions کے اوپر بات کریں تو سب سے پہلے tech oriented society industry جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ unimpressive sector ہے انڈسٹریاں کا تو ہم آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر اگر کام کریں گے تو بہت ہمیں فائدہ ہوگا ہمیں وہ جو ایک traditional tech style کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں subsidies دے کے ہمیں چلانے پڑتی ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو change کریں تھوڑا سا export oriented industry کے اندر آئیں ہم آئی ٹی اندر آئیں اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ اس چیز کا potential ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب فردر اگر ہم دیکھیں تو agriculture کی reforms کریں instead of ہمارے جو ملک کے اندر flood irrigation ابھی تک چال رہا ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ کے آپ shift کریں ڈری ڈری پینٹ سے پرنکل جو irrigation methods ہیں اس کے اوپر green revolution 2.0 is a dire need of the country آپ کو یاد ہے کہ 1960s کے اندر جب اندر the era of ayub خان ملک کے اندر green revolution آیا تھا تو پاکستان was the trendsetter for the developing nations تو وہ جو ایک وہ encourage کرنے کی ضرورت ہے وہی جو سیم جذبہ تھا اس کو دوبارہ اجا کر کرنے کی ضرورت ہے university alliances بن رہے ہیں SEO university alliances ان کے اندر ہماری دو arid agriculture university اور بہت دن جگریا university وہ ان کے اندر add ہیں تو یہ جو ایک university alliance ہے یہ بھی help کر سکتا ہے پاکستان کو agriculture کی improvement کے اندر similarly چائنہ کا جو سی پیک فیس ٹو اس کے اندر بھی چائنہ بھی ہمیں help کر رہا ہے اس کے بعد جی فاکس کریں اون ایکسپورٹس کے امبر یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ میں بہت زیادہ اس چیز سے اگری کرتا ہوں ان کے دور میں ہماری ایکسپورٹس کے اوپر بہت کام ہوا تھا ہم نے پیاز اور جو ہری میرچہ یہ بیچی تھی چائنہ کو موبائلز بیچے ہم نے ٹریکٹس بیجے ہم انگولا کو رکشے بیجے ہم نے جپان اور سید لنکا کو جی ایف سیونٹین تھی یہ ہماری بات ہوئی تھی ارجنٹینہ کے ساتھ وینٹی لیٹرز ہم نے بیجے سید لنکا بنگلہ دیش تو ہماری جو ایکسپورٹس تھی ان کے اندر کافی ڈائیورسٹی آئی تھی ہمیں اور زیادہ ان کو ایکسپورٹس کو ڈائیورسٹ کرنے کی ضرورت ہے سیمیلرلی جی افلارڈ پالیسیز کو ہم نے ختم کرنا ہوگا جوڈیشل ایکٹیویزم ہبکو کیس ریکوڈک کیس کیرکا کیس یہ تین چار کیسز ہیں ان کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیجے گا ان کے اندر یہ جوڈیشل انٹروینشن کی وجہ سے ہماری جو فورن ڈریکٹس انویسمنٹ تھی اس کے اوپر ان کیسز کا بہت گہرہ اثر پڑا ان کے مطابق کسی بھی کمپنی کو پاکستان کے اندر کام کرنے کے لیے چالیس پلس این او سیز دینے پڑتے ہیں تو اس سسٹم کو آپ کم کر سکتے ہیں ون ونڈو آپریشن سٹارٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ انویسٹرز ہیں آپ ان کو انسیبنٹیوز دیں سبسینشل پولیسیز دیں ان کو دو سے تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان کو لینڈ چاہیے ہوتی ہے ان کو الیکٹریسٹی چاہیے ہوتی ہے اور انہیں ٹیکس سیشن میں تھوڑی سی ڈیلیکس سیشن تو آپ یہ ان کو دے دیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا انڈرسیلائز خواست طور پر جو آپ کی فور انڈریکٹ انویسمنٹ ہے اس کے لیے اس کے بعد یہ ڈیجیٹائزیشن انفارمل ایکانومی کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے ابھی لارس سائم جب بیورو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس سائم یہ ڈالر کو سمگل کرنے کے لیے ایک کریک ڈاؤن کیا بھی گیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو جو سات سے آٹھ ملین ڈالرز جو تھے ہمارے وہ ہوتے تھے سمگل ان سے روکا گیا تھا تو ڈیجیٹائزیشن زیادہ سے زیادہ کرنا پڑے گا وہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہے اس کے بعد یہ وائیڈن ڈا ٹیکس نیٹ پانچ لاکھ جو پاؤز مشینز ہیں یہ انڈر دا لیڈرشیپ آف عمران خان صاحب یہ لگائی گئی تھی ای ٹیکس سیشن کرنے کی ضرورت ہے ای انوائسنگ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے میکسیکو نے چھ سال میں اپنا فورٹی نائن پرسنٹ جو ٹیکس ایویزن تھا وہ ختم کیا تھا بھائی ای ٹیکس سیشن آپ زیادہ سے زیادہ ای ٹیکس سیشن کے اوپر کام کریں تاکہ کرپشن بھی کم ہو اور حالات بھی آپ کے کچھ بہتر ہوں اس کے بعد جی سٹیٹ اون انٹرپرائزز ان کو چار سٹیپس ہیں ان کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے پہلا آپ گولڈن ہینڈ شکس کرنے ارلی ریٹائرمنٹس دے دیں ان کو کچھ پیسے دے دیں اور ارلی ریٹائرمنٹ کروائیں دوسرا اس کو ڈی پولیٹی سائز کر دیں سٹیٹ اون جو انٹرپرائزز ہیں تیسا اس کے اندر میریٹیو کریسی کو لے ہیں یا چوتھا اس کو پرائیوٹائز کر دیں ٹیک ہے یہ چار سٹیپس ہیں چار اوپشنز ہیں اگر ان کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے تو پاکستان will be getting the losses from the state on enterprises ٹیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا سوری میں نے آج تھوڑا سا جلدی جلدی کیا کیونکہ یہ ٹاپک تھوڑا سا اس طریقے سے تھا اور میں زیادہ ویڈیو بھی لمبی کو نہیں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا تو ہم نے آج دیکھیا کہ کس طریقے سے جو ایکانومی کی قاضی ہیں اس کے بعد پھر ہم نے اس کے امپیکس دیکھے اور پھر فردر ہم نے سلوشنز دیکھے تو اس کے اندر جو سلوشن ہے اس کے اندر ایک اور ایڈ کر لیجے گا لیک آف پولیٹیکل ویل وہ جو ایک پولیٹیکل ویل ہے نا وہ کازیز کے اندر بھی ایڈ کر لیجے گا اور سلوشنز کے اندر بھی آپ کر دیجے گا کہ کس طریقے سے اگر آپ سٹرکچرل ریفارمز کرتی ہیں تو ملک کی جو ایکانومی ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ہوفلی آپ کو اچھا لگا ہوگا تقریبا ہمارے چینل کے اوپر 350 پلس ویڈیوز ہو چکی ہیں اور ساری کمپیٹریف ایگزیمز کے ریلیٹڈ ہے اگر آپ فور فری فرس ٹائم آئے ہیں تو اسے ویزٹ کر لیں اگر آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب کر لیجے گا اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز جو ہیں ان کے نوٹیفکیشن ملتا رہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو فرنس تاکہ نولیج جتنا بڑے گا آپ کے لئے بھی فائدہ ہوگا اور ان کے لئے بھی فائدہ ہوگا اینڈ پہ دعا میں یاد رکھے گا جزاکاللہ اسلام ونکو رحمت اللہ